چیرمین نیب لیفٹیننٹرنڈر ریٹائٹ نصیر احمد نے کہا ہے کہ نیب بدل کر رہے گا کرپشن بہت بڑا ناصور ہے کوئی ایک ادارہ کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتا کاروباری افراد نیب سے خوب زدہ نہ ہو نیب ان کے ساتھ کھڑا ہے تقریب میں متاثرین کو رقم کے چک بھی دیے گئے یومین صدادے بعد انمانی کی مناسبت سے لاہور میں تقریب کا احتمام تقریب میں ججز، سابق ڈی جیز، بیوروکریسی، سیول سوسائٹی کے میمبران، وائس چانسلر، ساتسا اور طولبہ کے علاوہ سینکڑوں متاثرین نے تقریب میں شرکت کی چیرمین نیب لفٹیننٹ جنرل ریٹائر نظیر احمد نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ نیب لوگوں کی لوٹی ہوئی رکوم واپس کرا رہا ہے آپ بھی بہت سے متاثرین اپنے حق کے انتظار میں بیٹھے ہیں، نیب سوس روی کا شکار ہے زیادہ طاوانائی خرچ کرنا پڑے گی جو بنیادی تحفظ ہے کہ نیب سوس روی کا اور حصول انصاف میں اس میں تاخیر کا شکار رہتا ہے اب جب کیونکہ گول پوسٹ اور فریم آف ریکشنز متعین ہو گئی ہے تو مجھے امید ہے کہ بغیر مزید طوا کے ہم ان کیشز کو جلدی کنکلوڈ کر سکیں گے اور پھر جب ہم اس کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں چیرمن نیب نے مزید کہا کہ ملزم کا نام ریفرنس دائر ہونے تک پہشیدہ رکھا جائے گا کوئی ایک ہی دارہ کرپشن ختم نہیں کر سکتا ہاؤسنگ سوسائٹیز میں فراڈ ختم کرنے کے لیے نئی پالیسی لا رہے ہیں کاروبر افراد نیب سین اڈرے نیب ان کے ساتھ کھڑا ہے ہر دس میں سے ساتھ لوگ ہاؤسنگ سکیم کے فراڈ کا شکار ہیں بہت سے کسیز انہیں حل کرنی ہیں مزید انہیں حل کرنے کے قریب ہیں ہمارے کاروباری حضرات بھی یہاں پہ شخصیات تشریف فرما ہے میں ان کو بھی اشور کرنا چاہتا ہوں نیب آپ کو تنگ نہیں کرے گی آپ کھل کے بھچر کے ملکی ترقی میں اپنا قلیدی رول ادا کرتے رہیں دی جی نیب لاہور امجد مجید اولک نے کہا کہ کرپشن معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے ہمارے پاس آم سے ہی وائٹ کالر کریمنلز ہوتے ہیں ریال سٹیٹ میں سے رمایہ کاری سے پہلے اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں کرپشن کے خاتمے کے لیے ہم بطور سوسائیٹی ہم اہم ہیں متاثرین کو اربوں روپے کی رکوم کی واپسی کی دوسری یہ کس سمجھ لیں جو کہ آج سے شروع ہو رہی ہے تقریب کے اختتام پر ایڈن متاثرین میں دو اور اب 28 کروڑ روپے کے چیک تقسیم کیے گئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ راہیل علی لاہور نیوز